السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل محاسن اسلام پر دوستو اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی سبسکرائب سرور فرما لیجئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مدرسہ مظاہر العلوم سہرانپور سے تعالیم کے متعلق ایک اعلان آیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے تمام احباب تک ضرور پہنچائے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اعلان یوپی حکومت کی جانب سے تعالیم نظام شروع کرنے کی چونکہ اجازت ہو گئی ہے اس لیے مدرسہ مظاہر العلوم سہرانپور میں حضرات اساتذہ اکرام سے مشورہ کے بعد مندرجہ زیل تعالیم نظام تے کیا گیا ہے مدرسہ مظاہر العلوم سہرانپور میں انشاءاللہ گیار رجب سن چودہ سو بیلس ہجری چوبیس فروری دوہزار اکیس چہار شمبہ سے تعلیمی نظام شروع ہو جائے گا اس طور پر کے حضرات اساتذہ اکرام کی نگرانے میں طلبہ کو ان کی پڑی ہوئی کتابیں یاد کرائے جائے گی اور مطالعہ و مذاکرہ کے ذریعے ان کی گزشتہ پڑھائی کو اور مضبوط کیا جائے گا لہذا عربی اول سے عربی چہارم تک کے تمام قدیم طلبہ مدرسے میں حسب سہولت آ جائے یہ تعلیمی نظام انشاءاللہ پندرہ شعبان المعظم سن چودہ سو بیلس ہجری تک جاری رہے گا بے شعبان سن چودہ سو بیلس ہجری تک تمام طلبہ حسب معمول قدیم مدرسے سے واپس ہو جائیں گے مدرسے آنے والے تمام طلبہ اپنا دھارکارٹ اپنے والدین سرپسوں سے تحریری اجازت نامہ ضرور ساتھ لائے جس کا نمونہ اس اعلان کے ساتھ منسلک ہے مدرسے آنے والے تمام طلبہ کو محکمہ صحت کی طرف سے جاری ہدایات کی پابندی لازمی ہوگی دوران سفر حکومتی ہدایات کی پابندی کرتے رہیں عربی پنجم سے لے کر اوپر تک کے تمام درجات ماہ دور حدیث شریف کے طلبہ حسب معمول ماہ شوال میں مدرسے آئیں آنے سے پہلے مدرسے کی انتظامیہ سے صورتحال ضرور معلوم کر لیں دوستو یہ اعلان مظاہر العلم سہرنپور کے نازم وشیغ الحدیث حضرت مولانا محمد آقل صاحب کی جانب سے دوستو تعلیمی اجازت نامہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں من جانب سرپرس طالب علیم محترم جناب حضرت نازم صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ میرا پھر یہاں پھر لڑکے کا نام لکھنا ہے جو آپ کے مدرسہ مظاہر علم سہرنپور میں سن 1441 میں جماعت جس جماعت میں پڑھتا تھا اس جماعت کا نام لکھنا ہے طالب علیم رہا ہے اب حکومت کی اجازت کے بعد دوبارہ اسے برائے تعلیم آپ کے مدرسے میں بھیجا جا رہا ہے یعنی کس چیز کے لئے پڑھنے کے لئے آ رہا ہے وہ اس کے لئے بھیجا جا رہا ہے یہ طالب علیم کرونا یا اور کسی انفیکشن سے متاثر نہیں ہے یہ کوویڈ نائنٹین سے متعلق تمام سرکاری ہدایت کی مکمل پابندی کرے گا مدرسے میں قیام کے دوران اگر خدا نہ خاصتہ کسی قسم کے وائرس یا انفیکشن سے یہ متاثر ہوگا تو میں خود اس کا ذمہ دار ہوں گا مدرسے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی پھر نیچے دستخط والی سرپرست مکمل پتا موبائل نمبر سرپرست تاریخ اور ادھر نام طالب علیم درجہ تعلیم داخلہ نمبر کمرہ نمبر دستخط طالب علیم لکھنا ضروری ہوگا دیو مند الویدہ ایترانے خبر نعات نظم بیانات آواز کا سفر مکالمیں ڈیبیٹ پروگرام وغیرہ وغیرہ کی خوبصورت اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل محاسنی اسلام کو سبسکرائب سے فرمائیں بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو ویڈیو پر وقت مل جائے